اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حکیم عبد الماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہارپل سید کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج میں آپ کو میتھی کے بارے میں بتاؤں گا اردو ہندی میں اس کو میتھی ہی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو خلبہ کہتے ہیں میتھی کا ساگ بہت مشہور ہے یہ سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے اور سرد مزاج لوگوں کے لئے نہایت مفید ہے سرد اور بلغمی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے قبض اور بابی بواسیر کو بھی دور کرتا ہے خانسی دمہ اور گنٹیاں میں اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے جب میتھی پر پھول آتے ہیں اور ان پھولوں کو پھولوں کے جھڑنے کے بعد پھلیاں لگتی ہیں جو تقریباً دو اچھ تک لمبی ہوتی ہیں ان پھلیوں کے خوشک ہونے پر ان کے اندر سے بیج نکلتے ہیں یہ بھی تخم میتھی یا میتھی دانا کہلاتے ہیں اس کے علاوہ اس کو تخم خلبہ بھی کہتے ہیں یعنی میتھی کے بیجوں کو تخم خلبہ بھی کہتے ہیں میتھی کے یہ بیج بہت کام کے ہوتے ہیں اور عام کے اچار کا ایک خاص جوز ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں بلغمی اور بادی امراض کے مریض ان کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں بعض لوگ ان بیجوں کو حلوہ جات وغیرہ میں شامل کر کے استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کا جو شاندہ بنا کر اور چینی یا گڑ وغیرہ ملا کر استعمال کرتے ہیں ناظرین میتھی کے بیج چھے ماشا اور گڑ دو طولہ کی مقدار میں لے کر پانی میں جوش دے کر پینے سے کمردر اور گنتھیہ کے مرض میں بہت فائدہ ہوتا ہے اگر سربی کی وجہ سے پیشاب کھل کر نہ آتا ہو یا کترہ کترہ تپکتا ہو تو چھے ماشا کی مقدار میں میتھی کے بیج پانی کی مدد سے دھو کر اور خوشک کر کے پیس لیں اور شہد خالے ایک طولہ میں ملا کر رات کو استعمال کریں چاند روز کے استعمال سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے ناظرین میتھی کے بیج ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتے ہیں جو افراد ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان میں خون کی رگوں میں سلابت پیدا ہو جاتی ہے یعنی ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور قدرتی لچک ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہارٹ ڈیک کے مریض بھی ان کے استعمال سے ہارٹ ڈیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اٹیک ہو بھی جائے تو دل کو اتنا نقصان نہیں ہوتا اس لئے اگر ہائی بلیڈ پریشر یا ہارڈ اڈیک والے افراد یہ غزہ اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کریں تو اس مرض میں بہت فائدہ ہوتا ہے ناظرین میتی دانہ بالوں کے لئے بھی مفید ہے یہ بالوں کو مضبوط اور لمبا کرتا ہے اس مسئلے کے لئے آپ میتی دانہ حسب ضرورت لے لیں اور اس کو ناریل کے تیل میں کسی بوتل میں بھگو دیں اور اس بوتل کا ڈھکن اچھی طرح مضبوط کر کے سایدار جگہ پر دس بارہ دنوں کے لئے رکھ دیں اس کے بعد یہ تیل استعمال کریں بالوں کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ ناظرین بعض لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے چھیکیں آتی ہیں اور ناک سے پانی بہتا رہتا ہے اس کے لئے ایک چمچ میتھی دانے کے ساتھ جو شانہ بنا لیں اور چھان کر میٹھا ملا کر رات کو سوتے وقت تقریباً دس سے پندرہ دن استعمال کریں انشاءاللہ یہ مر دور ہو جائے گا اسی جو شاندے سے دو سے تین دن ماواری کی دوران استعمال کیا جائے تو درد کو دور کرتا ہے اور ماواری بغیر تکلیف کی جاری ہو جاتی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اجازت دیجی اللہ حافظ